یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک درائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے رہروحے ڈیٹائٹ جنرل باجوہ اور شباز شریف کے حوالے سے جنرل فیض حمید کا بڑا بیان غصے میں آئے فیض حمید جانیے اس ویڈیو میں سابق آرمی چیف نے دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو وزیر آزم نہ بنانے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ عمران خان باجوہ کے لیے دوسری آپشن تھے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل باجوہ نے شباز شریف کو بلوایا جہاں پر فیض حمید بھی موجود تھے جنرل باجوہ نے شباز شریف کو بڑی آفر کی کہ میں آپ کو وزیر آزم بنانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے شباز شریف کو سمجھ آگئی کہ میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد شباز شریف نے کہا کہ اس بارے میں پارٹی کا عادت سے مشاورت کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے جس پر باجوہ نے کہا کہ آپ کو نواز شریف کو چھوڑنا ہوگا یہ وہ لمحہ تھا کہ جب شباز شریف ہاں کر دیتے تو امران خان کی جگہ وزیر آزم ہوتے لیکن انہوں نے تینوں جرنیلوں کو صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ سے فوج کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں لیکن نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر خود کو برباد نہیں کر سکتا آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جنرل باجوہ امران خان کے ساتھ شروع سے ہی نفرت کرتا تھا اور میں امران خان جیسے عظیم لیڈر کا پہلے دن سے ہی خیر خواہ ہوں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں